محمد حنید قریشی محمد علی جینا کے ڈرائیور بھی رہے ہیں اس وقت وہ انڈین فلموں میں کام کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ ان کے ڈرائیور کا کام بھی کر رہے تھے اداکار ازاد قائد عظم کی یادوں کے حوالے سے بہت کچھ جانتے بھی ہیں اور بہت کچھ انہوں نے لکھا بھی ہے انہیں بچپن ہی سے فلموں میں کام کرنے کا بہت شوق تھا یہی جنون ان کو بمبے لے آیا اور اپنے لمبے چوڑے قد کاٹ روب دار چہرے اور بولنے کے انداز نے ان کو جلد ہی انڈین فلم انڈسٹری سے متعرف کروا دیا پاکستان کی تقسیم سے پہلے انہوں نے اپنا فلمی سفر انڈیا کی فلم انڈسٹری سے شروع کیا اور اپنا فلمی نام بھی انڈیا کی فلم انڈسٹری میں کام کرتے ہوئے محمد حنیف قریشی سے بدل کر آزاد رکھ لیا تھا اداکاری کے لحاظ سے وہ اس وقت کافی مشہور ہو چکے تھے اداکار آزاد اپنی اردو زبان پر بھی کافی عبور رکھتے تھے اور بولتے وقت لفظوں کو ان کی شکل دیتے تھے تقسیم پاکستان کے بعد وہ کراچی شفٹ ہو گئے اور پاکستانی فلموں میں بتا اور سپورٹنگ اداکار کام کرنے لگے پاکستان میں ان کی پہلی فلم سچائی تھی جو تیرہ مای سن انیس سو انچاس میں ریلیز ہوئی اس فلم کے اداکار اور ڈائریکٹر نظیر تھے اور فلم پروڈیوسر اداکار سورن لطا تھی یہ دونوں اس فلم کے ہیرو اور ہیرون بھی تھے اور حقیقی زندگی میں یہ دونوں میاں بیوی تھے اس فلم کے موسیقار جی اے چشتی تھے جنہوں نے بے شمار سپر ہٹ فلموں کی موسیقی مرتب کی ہے اس فلم نے کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ کی اور ایوریج رہی لیکن ان کے کام کو سراہا گیا اور سن انیس سو پچاس میں ان کی دو فلمیں ریلیز ہوئیں پہلی فلم دو آنسو تھی جو سات اپریل سن انیس سو پچاس میں ریلیز ہوئی اس فلم نے کامیابی حاصل کی اور پاکستان کی پہلی اردو سلور جبلی ہونے کا عزاز حاصل کیا اس فلم کے ہیرو اداکر سنتوش کمار اور ہیروین اداکارہ سبیہ خانم تھی اداکارہ گلشن آرہ نے اس فلم میں ایک توائف کا کردار ادا کیا ہے جو بڑی خوبصورت انداز سے انہوں نے اس میں اداکاری کی ہے اداکار آزاد نے اس فلم میں ایک بگڑے نواب زادے کا رول ادا کیا ہے اس فلم کے ڈائریکٹر انور کمال پاشا تھے اور پھر اسی کہانی کو لے کر سن انیس سو انتر میں پنجابی فلم دلاندے سعودے بنائی گئی تھی اور پھر سن انیس سو ستر میں اردو فلم انجمن بھی اسی کہانی پر بنائی گئی تھی اس فلم کے ڈائریکٹر حاصل تارک تھے اور اس فلم میں مرکزی کردار اداکارہ رانی نے ادا کیا تھا فلم کے دوسرے اداکاروں میں وحید مراد اور دیبا نمائن تھی فلم دلاندے سعودے میں ہیرون کا کردار اداکارہ فردوس نے ادا کیا تھا اور اس فلم کے ہیرو اداکار اجاز تھے دونوں فلموں نے بے پناہ شہرت حاصل کی تھی فلم قاتل میں اداکار ازاد کا کومیڈی رول ہے جو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ادا کیا ہے اور حسانے میں بددگار ثابت ہوئے ہیں اداکار ازاد کبھی بھی ہیرو یا سیکنڈ ہیرو کے طور پر کسی فلم میں نظر نہیں آئے بلکہ وہ ہمیشہ سپورٹنگ رول ہی ادا کیا کرتے تھے کبھی ظالم باپ کبھی ویلن کبھی غریب گھرانے کا سربراہ جو ہمیشہ دکھوں میں مبتلا رہتا ہے اور مصیبتوں سے مقابلہ کرتا ہے اسی قسم کے رول ادا کرتے رہے ہیں لیکن ان کا نام سن انیس سو انچاس سے سن انیس سو ساٹھ کی دائی تک تقریبا ہر فلم میں گونتا رہا انہوں نے سن انیس سو انچاس سے لے کر سن انیس سو چھاسی تک اپنے سنتیس سالہ فلمی دور میں سو کے قریب فلموں میں کام کیا ہے اور ساری اردو فلمیں تھیں کوئی پنجابی یا سندھی فلم شامل نہیں ہے ان سو فلموں میں دو فلمیں ان ریلیز بھی شامل ہیں جن کے نام ہیں ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں اور حل چل اداکار آزاد کی اداکار محمد علی سے بہت محبت دوستی اور پیار تھا انہوں نے سن انیس سو چھاسٹھ میں ان کی شادی اپنے گھر پر کرائی تھی اس وقت فلم تم ملے پیار ملا کی شوٹنگ چل رہی تھی اور سارا انتظام ان کے بھائی اور ان کے گھر والوں نے مل کر اس کام کو سر انجام دیا تھا اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہونے دی اس شادی میں اداکار محمد علی کے بڑے بھائی اداکار ارشاد علی بھی شامل تھے ان کی چند مشہور فلموں میں دپٹہ سن انیس سو باون گلنار سن انیس سو تریپن قاتل سن انیس سو پچپن فیسیلا سن انیس سو چھپن کوئل سن انیس سو انسٹھ گل بدن سن انیس سو ساٹھ احسان سن انیس سو سٹھ جہاں تم وہاں ہم سن انیس سو اٹھ سٹھ اور لازلہ سن انیس سو انتر شامل ہیں اداکار ازاد کی آخری فلم بینک کاؤک کے چور تھی جو سن انیس سو چھاسی میں ریلیز ہوئی تھی اداکار ازاد اپنی اداکاری میں ایک منفرد مقام رکھتے تھے اور ایک باروب شخصیت تھے انہوں نے فلم انڈسٹری میں جتنا بھی کام کیا بہت اچھا کیا سن انیس سو ساٹھ سن انیس سو ستھ کے فلم بین اداکار ازاد سے واقف ہوں گے اور یہ ویڈیو دیکھ کر ان کی یادیں تازہ ہو جائیں گی اداکار ازاد کا انتقال بارہ ستمبر سن انیس سو چھاسی میں پاکستان کے شہر کیراچی میں ہوا تھا اور وہیں پر ان کو سپردے خاک کیا گیا تھا اس وقت ان کی عمر ستر برس تھی شکریہ بہت بہت شکریہ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے شکریہ